موسیقی نبینا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرًا ونزیرًا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وصراجًا منیرًا قال اللہ تعالی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنِيُنَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا محترم سامئین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے ہمارے سامنے رہنمائی آ رہی ہے آج کا جو ماحول ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختلف گوشوں سے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں اور حملے کیے جاتے ہیں رد عمل کے طور پر مسلمان تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایک بیداری ہے ایک عزم ہے ایک حوصلہ ہے اور ساتھ ہی عالمی امت مسلمہ کا احساس بھی ہے یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے کہ آج سے پندرہ سو سال سے لے کر آج تک حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی رسالت دنیا کے سامنے ایک اہم موضوع اور ایک اہم چیلنج ہے رسالت محمدی کی صداقت ایک ایسا موضوع ہے جس میں دنیا نے ہمیشہ اپنی اپنی آواز اٹھائی ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اسی بات کے انکار یا اقرار پر امتوں کی تشکیل ہوتی ہے اور اسی بات کے اقرار پر اور انکار پر دنیا اور آخرت میں کامیابی مناثر ہے یہ آج کی نئی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ جو کشمکش ہے ازلی ہے اور عبدی ہے اسی کو علماء اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی یعنی یہ جو کشمکش ہے یہ آج سے پندرہ سو سال سے چلی آ رہی ہے آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے اور سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے یعنی رحمت اللی العالمین بنا کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمایا آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے آپ کی سیرت النبی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عصوے کاملہ موجود ہے جو رہتی دنیا تک کیلئے رہنمائی کا ذریعہ ہے اس کشمکش میں اصلاً جو چیز حدف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ جو کشمکش برپا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آپ کے اخلاق و کردار کی طرف اور آپ کے عصوے حسنہ کی طرف دعوت ہی دراصل مرکزی حصہ ہے اور اسی کو مرکزی مقام حاصل ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا آپ کی رسالت کا اقرار کرنا آپ کے عصوے حسنہ کو قبول کرنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توحید کے اقرار کا بھی راستہ ہے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا بھی اس بات پر منصر ہے کہ یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالی کیا ہے آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جائے دنیا کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کا بھی اگر راستہ ہے زندگی کو صحیح گزارنے کا اگر طریقہ ہے تو وہ بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں منحصر ہے تو گویا یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو آد دعوت کا اور اس دنیا میں برپا ہونے والی کشمکش کا مرکزی مقام ہے اور یہی سے ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے اور اسی سے ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباہی دنیا میں وہ واحد مرکزی نقطہ ہے کہ جس سے گزر کر ہی انسان اللہ کو پیچھان سکتا ہے آخرت کو جان سکتا ہے دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا دراصل وہی اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو اس راستے سے مو مڑے گا وہ اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ نہیں ایک اور مقام پر اشارت فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو نبی مغووس کی اطاعت کریں اس پر ایمان لائیں اور اس کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیں پرانے مجید میں ارشاد ہوا یعنی انبیاء جب آئے دنیا میں تو ان کی اطاعت کرنا ان پر ایمان لانا یہ لازم کر دیا گیا ہے اور جو ان پر ایمان لائے گا جو ان کی اطاعت کرے گا جو ان کو فالو کرے گا جو ان کے لئے سردھڑ کی بازی لگائے گا دراصل اللہ کی مدد انہی کے لئے ہوگی اور ویسے ہی احضاب اور ویسے ہی گروہ دنیا کے اندر غالب آنے والے ہوں گے یعنی یہ مطلب ہوا کہ انبیاء سے تعلق انبیاء پر ایمان اور انبیاء کی اطاعت اور اطبع پر انسان کی زندگی کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے یعنی گویا یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کو قبول کیے بغیر جس پر عمل کیے بغیر نہ دنیا میں انسان کو سکون حاصل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں سکون حاصل ہو سکتا ہے یہی وہ مرکزی نکتہ ہے جو آج دنیا میں لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہمارے جیسے ایک انسان کی کیوں اطبع کی جائے ان کے پیچھے کیوں فالو کیا جائے ان کو کیوں قبول کیا جائے اور ان کو اللہ کا نمائندہ اللہ کا رسول اور اللہ کا بھیجا ہوا کیوں تسلیم کیا جائے یہی وہ مرکزی نکتہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں مختلف آوازیں بھی اٹھتی ہیں اور وقتاں فوقتاں لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو ایمان ہے مسلمانوں کا یہ جو محبت کا اطاعت کا اتباہ کا جو رشتہ ہے اس کو اگر کمزور کر دیا جائے اس کو اگر ڈسکنیک کر دیا جائے اس کو اگر توڑ دیا جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں باقی رہنا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا اور انہیں جیسے چاہے اپنے راستے پر لگانے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو میسیج ہے جو پیغام ہے نہ صرف ہمیں خبول کرنا ہے ہمیں اختیار کرنا ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے بلکہ اس میسیج کو اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے تاکہ دنیا کے انسان اپنی دنیا بھی صدار سکے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکیں سیرت کا حقیقی پیغام کیا ہے ہم کس طرح اس کو پہنچائیں اس کی اہمیت کیا ہے اس پر چند مقات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا آپ کے لائے ہوئے میسیج کو اختیار کرنا اور اس کو پھیلانا یہ ہمارے لئے کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے کہ جس کو اختیار کیے بغیر ہم کامیابی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں فرمایا کہ تمہیں جو کچھ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے اختیار کر لو اسے پکڑ لو اسے حاصل کرو اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے تم رک جاؤ اس سے تم باز آ جاؤ ان اللہ شدید لقاب اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے یعنی اگر اس معاملے میں کتا ہی ہوگی اس معاملے میں مداہنت ہوگی تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے سورة العرب میں ارشاد فرمایا کہ چار باتیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو دی ہے کامیاب لوگوں کی اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایمان لانا رسول کی حمایت کرنا ان کی نسرت کرنا اور ان کا اتباع کرنا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر ہمارا ایمان ہے جن پر ہم اپنے ماں باپ کو خرمان کرنے اپنی ہر چیز خرمان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ بلگو انی ولو آیا میرے پاس سے اگر تمہیں ایک نشانی پہنچے ایک بات پہنچے ایک حکم پہنچے تب بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت تک اس کو پہنچاؤ پھر ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاعِدُ الْغَائِبَا کہ جو حاضر ہیں جو اس میسیج کو سن رہے ہیں جن تک یہ میسیج پہنچا ہے کسی بھی ذریعے سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقی دنیا تک اس میسیج کو پہنچا دیں یعنی گویا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنا اس کو پہنچانا اس کو ساری دنیا تک پھیلانا یہ دراصل ہدایت کا واحد سوڑ سوڑ واحد ذریعہ ہے یہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہی سے ہمیں قرآن کی حقانیت پر یقین آتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا کہ ہر امتی میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے استقبار کرے یا جو انکار کر دے پوچھا کہ قالو ومیابا کہ اے اللہ کے رسول کون ہے جو ابا کرنے والا ہے انکار کرنے والا ہے فرمایا کہ قال من عطانی دخل الجنہ ومن عسانی فقد ابا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دراصل اس نے انکار کیا اس نے ابا کیا گویا وہ جنت کا مستحق نہیں ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کا ہے پھر ایک اور پہلو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ سارے مسائل کا اگر حل ہے آج کی دنیا کے جو سسکتے ہوئے مسائل ہیں ان کا بھی اگر حل ہے تو وہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی رہنمائی میں ہے ان لوگوں کی زندگی کا حل بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالتے ہیں تان کرتے ہیں تشنی کرتے ہیں ان کی زندگی کے لئے بھی اگر رہنمائی ہے کامیابی ہے حل ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج پر آپ کے لائے ہوئے پیغام پر آپ کے لائے ہوئے دین پر اور آپ کی ذات میں جو عصوے حسنہ بکھا گیا ہے اسی کو فالو کرنے پر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں عباد اشاعت فرمائی کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو خبیص اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو وہ منع کرتے ہیں ان کو حرام پھیراتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج انسانیت جن بوجھوں کے اندر گرفتار ہے جن چیزوں کو انسانیت نے نہق اپنے سر پر لاد لیا ہے یہ نبی وہ ہیں جو ان ساری زنجیروں کو جو ہدھ کڑی اور ویڑیوں کی شکل میں ہیں ان کو کاٹتے ہیں اور تمہارے لئے زندگی کا تمہارے لئے حیات کا تمہارے لئے کامیابی کا میسیج اور تمہارے لئے کامیابی کا پیغام دیتے ہیں یہ ہمارے لئے کیسے فخر کی بات ہے کہ ایسی ہستی ایسے نبی کو اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیا اور ہم کو ان کی امت کے اندر پیدا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دراصل وہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میسیج اور کیا پیغام ہے وہ دراصل ہم غور کریں اور ہماری اپنی زندگی کو اس میسیج اور اس پیغام سے منور کریں ابتدا میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جو ہم مستقل مختلف موقعوں پر ہم وہ آیت کو پڑھتے رہتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی زندگی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے عصوے حسنہ ہے بہترین رول موڈل ہے زندگی کے ہر پہلوں سے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول موڈل ہے اور رمونا ہے لیکن یہ آیت جو نازل ہوئی اگر اس کا پسمندر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ آیت غزو احضاب کے غزو خندق کے پسمندر میں نازل ہوئی ہے اور یہ غزو خندق جن حالات میں ہوئی ہے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ خندق کی خدائی میں صحابہ بھوکوں پیٹ اپنے پیٹ پر پتھر بانگ کر لگے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے شکم مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں اور یہ بھوک کی شدت میں تین لاکھ چھے سی ہزار کیوبک فٹ کی کھدائی ہوتی ہے اور ایک ایک آدمی کے لیے کھودنے کا جو حصہ آتا ہے فور ہنڈر سکسٹی تری کیوبک فٹ ایک آدمی کھودتا ہے توڑا اندازہ لگائیے کہ یہ عرب کی چلچلاتی دھوک اور انتہائی سخت موسم اس میں لوگ یہ کام کے لیے لگے ہوئے ہیں اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک یہ کام کیا جا رہا ہے صحابہ بھوک سے نڈال ہے سارا عرب مدینے پر چڑھا آیا ہے تڑی دل فوج کی فوج گروپ کے گروپ چڑھا آئے ہیں قبیلوں کے قبیل مدینے کے اوپر چڑھا آئے ہیں ایسی حالت میں جبکہ منافقین نے بہت سارے آستین کے سام جو مسلمان بستی میں تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا سازشیں ہیں حملے ہو رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کے پیغام کو میسیج کو بچانے کے لیے کمر بستا ہے اور اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوات الحسنہ یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز میں نمونہ ہے ہماری ذات میں نمونہ ہے ہمارے ذاتی معاملات میں نمونہ ہے ہمارے گھر کے معاملات میں نمونہ ہے ہمارے باہر کے معاملات میں نمونہ ہے لیکن یہاں یہ آئے جس پسپنزر میں آئی ہے انتہائی سخت حالات انتہائی چیلنجنگ حالات انتہائی مشکل حالات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ اپنا عصوہ صحابہ نے اپنا نمونہ جو پیش کیا ہے اس کے بیکرونڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لئے اصل نمونہ ہے بھائیو اور بہنو آج ہم سخت حالات سے یقیناً گزر رہے ہیں چیلنجنگ حالات ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ جو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے انتہائی سخت آزمائش کی گھڑی میں جبکہ دشمن کی فوت سامنے ہیں کلیجے مو کو آگئے ہیں آنکھوں کے سامنے موت کا رقص ہے ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی سخت حالات تھی کہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ ہم کس مجلے میں آ کر خز گئے ہیں کہاں ہم خز گئے ہیں ایسی صورت ہو گئی تب اللہ کے نبی کے نمونے کو وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے آج اگر ہم سخت حالات میں ہیں آج ہمارے لئے حالات چیلنجنگ ہیں آج ہم پر مختلف طریقے سے حملہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ آیت رہنمائی کرتی ہے گائیٹ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لئے یقیناً نمونہ ہیں ایسے حالات میں آپ کی صیرت کو لے کر کھڑے ہوں آپ کے میسیج کو لے کر کھڑے ہوں آپ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوں اور ساری دنیا کے سامنے وہ رحمت کا میسیج تو رحمت کا پیغام نصیب ہم پیش کریں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی یہ بات بتائیں ایسی صورت میں صحابہ کا کیا ری ایکشن تھا صحابہ کا کیا رد عمل تھا اس کو بھی قرآن ہمارے سامنے کھینجتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ فوجوں کو صحابہ نے دیکھا تو وہ در کر گھبرا کر پریشان ہو کر بیٹھنے گئے بلکہ ان کا رویہ یہ رہا کہ وہ پکار اٹھے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول نے کیا تھا اور اس سخت حالت نے ان کے ایمان اور ان کے سرنڈر میں ان کے تسلیم میں اور اضافہ کر دیا تو گویا یہی ہمارے لئے نمونہ ہے کہ صیرت کا پیغام اور میسیج یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول سخت حالات میں کھڑے رہے جیسے صحابہ نے اللہ پر اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کر اس مسئلے کا حل نکالا وہی ہمارے سامنے ہیں کہ حالات جتنے سخت ہوں ہم اتنا زیادہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول سے محبت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں آپ کی اطبعہ کے اندر لگ جائیں اور اس میسیج کو اس پیغام کو جو صیرت النبی سے ہمیں ملتا ہے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ ساری دنیا کا بھلا ہو دنیا بھی ان کی صدر جائے اور آخرت بھی صدر جائے یہی دراصل ہمارے لئے سوال ہے ورنہ ہم روٹین کے کام کے اندر لگے رہیں اپنی فرصت کے لمحات میں مختلف انٹرٹینمنٹ کے اندر لگے رہیں اور اپنے اوخات کو گزارتے رہیں تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتا ایسی قوم کو عروج حاصل نہیں ہوتا اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا جو اپنے نبی کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی ذات میں اپنے روٹین میں اپنے کاموں کے اندر مگن رہتی ہے تو آپ کے اور میری لئے جو میسیج اور پیغام یہ ہے دنیا کی طرف سے جو چیلنج آئے ہیں دنیا کے سامنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پیغام کو عام کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں کمر باندھ لیں کمر باستہ ہو جائیں وہی ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے چار نقات اس سلسلے میں ہم نوٹ کر سکتے ہیں تب سے پہلی یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے تقریر ہو تحریر ہو کتابت ہو جو جو ممکن طریقے ہمارے پاس ہیں جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عام کریں نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے نبوی اخلاق اور نبوی کردار کا نمونہ پیش کریں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ساری دنیا کیلئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو ہم بھی ساری دنیا کیلئے رحمت ہیں اپنے اخلاق اور کردار سے عملی نمونہ پیش کریں اور نمبر تین یہ کہ صیرت کو پیش کرنے کا بہترین اسلو بہترین طریقہ اختیار کریں آج کی جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے جدید ذرائع کے حساب سے جو اور جیسے ممکن ہیں بہتر سے بہتر انداز میں جو نوجوانوں کو سمجھ میں آئے خواتین کو سمجھ میں آئے بچوں کو سمجھ میں آئے دشمنوں کو سمجھ میں آئے اور آپ سے محبت کرنے والوں کو سمجھ میں آئے اس انداز میں بات پیش کریں اور چوتھا اور آخری پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قائم کرنے کے لیے عملی جدوجہد کریں ساری امت مسلمہ مل کر کھڑی ہو جائے اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں ملیں اور ان کے ساتھ آگے بڑھ کر کام کریں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہمارے لیے سیرت کا پیغام عام کرنا ممکن بھی ہوگا اور یہ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایعاكم فی الآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد تریم ملک قدیم برر رؤوف الرحیم و رب حلیم